جمہو کشمیر کے اوپراجپال منو سینہ نے آج کنوینشن سینٹر جمہو میں جن جاتیہ گھورب دیوز کے افسر پر جو جد کیے گئے کارکرم میں بھاگ لیا اور جمہو کشمیر میں جن جاتیہ گھورب دیوز پر سبتہ بر چلنے بالے اس سب کا شور پر رمب کیا اس افسر پر کے انسانسکریتی کارکرموں کا بھی اجوجن کیا گیا اوپراجپال منو سینہ نے جن جاتیہ سماغن کو سمبود دیت کرتے ہوئے کہا اوپراجپال نے کہا کہ میں لوگوں سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ارکشن کے لیے لوگوں کو بڑھکانے بالوں کے جانسے میں نہ آئیں اور ماننیہ گرہ منتری نے آشواسن دیا ہے کہ گجروں اور انہیں سمودائے کے ہتوں کی رکشہ کی جائے گی اور ان کے کوٹے سے ایک پرسیت بھی ارکشن میں کمی نہیں ہوگی موسیقی موسیقی میں مانتا ہوں کہ اس دیش کی پہچان اس کی سنسکرتی کو سمرد کرنے میں سب سے بڑا یوگدان اگر کسی کا ہے تو ہمارے ٹرائبل سمودائے کا ہے آج بھائیادی کے بعد دیش کی انیک بھاگوں میں آدیوازی سمودائے کو وکاس کے مکہ دھارہ سے جوڑنے کے لیے انیک کام پرارم ہوئے کنی کاروڑوں سے جمہو قسمیر کہ آدیوازی بھائی بھان جس کے حق دار تھے انہیں کافی انتدار کرنا پڑا ہم وقت نے کروٹ لی ہے آدھرانی پردھان منطری جی کے نترت میں آج آدیوازی سمودائے کہ جل جنگل اور جمین پر ادھکار ان کی پہچان ان کی سنسکتی اسطیت اسمیتہ اور آتن سممان کی ویعاپک جن جاگرتی پورے دیش کے کونے کونے ہی ہو رہی ہے چودہ ورس سے اپنے ادھکاروں سے ونچید آدیوازی سمودائے کے گھروں میں ساماجیک نیا اور سمانتا کے ادھکاروں نے جمہو کشمیر میں بھی دستک دی ہے سالوں سے اپیکشا اور بھید بھاؤ کے سکار لاکھوں گوجر بکروال گدی سپی سمودائے کو اتحاس میں پہلی بار برابری کا حق کہ ان سمبیدھان میں آرکشن سہیت جو انید لاکھ گد بیوستائیں ہیں وہ پردان کی جا رہی اس کے لیے پچھلے دو ورسوں میں کافی پریت نہ ہوا ہے سبھی آدیوازی پریواروں رتھان نئی پیر ہی کے لیے تھوز ختم اٹھانے کے پریتنے کیے گئے ہیں ہر مہینے آدیوازی سمودائے کے لیے کوئی نے کوئی نئی پریوجنا پچھلے دو ورسوں میں جرور یا تو شروع ہوئی ہے یا پوری ہوئی ہے میں یہ بات بڑی جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چالیس ورسوں میں آدیوازی سمودائے کے لیے خاص طور سے بوجر بکروال گدی سپی کے لیے جو کام ہوا ہے ساہید اس سے زیادہ کام آنے ان تین ورسوں میں ہوا ہے اور آگے آوری پہ سپی کے لیے